عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد آرکھ میں آپ پہ اسلام یاد پرچھتا ہوں آج کا جو مہتر ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حصال اور اس کا ہم نے آج پڑھنا ہے تفصیلی سوال نمبر تین حصال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے عزیز طلبہ دو دشتہ لیکچن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وشال والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بیت کے لئے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرتیان ربائی اور مربا میں تقسیم کی اور پھر ساتھ یہ قرمایا کہ انبیاء کوئی کرتا نہیں چھوڑے اور اگر کوئی مال پیغم پر چھوڑے تو وہ مال پیتوں مال میں جمع ہوگا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بیت چھوڑے کی طبیعت زیادہ اور طبیعت اس قدر خراب ہوئی اور موت کی تکلیف اتنی تھی کہ موت کی شدت کی بنا پر وصال کی شدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے قدر فکر بار بار پسینہ آگا پسینہ آگا ہوگا اور لکھا ہے کتابوں کے اندر فضی طلبہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزار کا وقت قریب آئے ہیں حادث جبریل جبریل عمین علیہ السلام اور موت کا فرشتے حادث ادرائیل علیہ السلام اور ایک ایسے فرشتے جو اس ٹیم سے پہلے اور اس ٹیم کے بعد کبھی زمین پر نہ آئے ہیں نہ آئے ہیں فشتی اللہ علیہ وسلم کو حقائق حضیر کی کتاب ہے حدیث کے پرریک کی کتاب سکتے ہیں جبریل عمین علیہ السلام کو روتے نہیں دیکھا گیا حادث جبریل عمین علیہ السلام کو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بچا ہے کیوں رو رہے ہو عرض کی حضیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ملقات کے مشتاق ہیں اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرے معافل سے جا کے پوچھنا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو لے آنا اگر وہ نہ آنا چاہیں تو پھر ان کو برتیا ہے وہ جیتنا عرض سا چاہیں اس دنیا کے اندر رہ سکے ہیں حضیر اللہ تعالیٰ کو جب دل کرے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو حضیر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ وسلم دیکھے اللہ کا حکم پہنچایا پہنچانے کے بعد سب سے پہلے جعال سلام سے کہا فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میرے امت سے کیا سکتے ہیں میرے امت کا کیا پہنچا ہے حضیر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں اور جا کے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پےوقام اللہ تک پہنچ جایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے بخموں سے کہہ دو کہ میں تیری امت کو کوئی درہا نہیں چکے جب حضرت جワیل بینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچشریف لائے اور آ کر اللہ کا بیغاب پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر رہ تو آئی نہیں اب میری عانکیں تھنڈی ہوگئی کر رہ تو آئی نہیں میری عانکیں تھنڈی ہوگئی تو پھر فرمایا کر رہیل ان اللہ رہ flour حجت سے کہو کہ اللہ کا حکم برا گئی حضرت جلائی علیہ وسلم اللہ کی حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ اکستو قبض کرنے لگے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شد اتماس پر صلی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کیا اتنی تکلیف دیتے ہو اتنی تکلیف دیتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن نے کیسی ان بیان فرمائی کہ پیغمبر کاش کیا اس وقت کی قیفیت کو دیتے جب فرشتے کافوں کی جار نکالتے ہیں یا رو رہ جو ہم ادبا رہا ہوں اور ایسے کہ ان کے چینوں اور میٹوں پر اوڑے اوڑے تھوڑے ماتے ہیں اور صاحب کہتے ہیں وضوح عذاب الحری کہ تم عذاب آتش کا مزا چٹھو تو پیغمبر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایسے تھوڑی تکلیف ہے فرمایا کہ اچھا اے اسرائیل آج چٹری تکلیف دینی ہے مجھے دے دو آج چٹری تکلیف دینی ہے مجھے دے دو لیکن میری امت کو تکلیف نہ دے آج پوری امت کا بار مجھے دے دو پوری امت کی تکلیف مجھے دے دو لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا تو یوں vestлаг کے بعض دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلبی كافیت تھی بچین ہی بڑھتی جا رہا gestی اور بار بار اس شتت کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے برسینہ آ رہا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ با موجود تھی حضرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیسیت کو دیکھا تو آپ کی آنسو آنسو جاری ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلائیا اور فرمایا کعانی در کرو کعانی در گیا دو باتیں فرمایی پہلی بات پر حضرت فاطمہ رونے لگی پھر دوسری بات پر حنس نے لگی ساتھ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود تھی پوچھا فاطمہ روئی کیوں حنس یہ کیوں حضرت فاطمہ نے حنس کیا حضرت فرمایا عائشہ میرے والد نے فرمایا ہے کہ اب میرے مثال کا وقت قریب آ چکا ہے تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اب میں دنیا پر چھوڑنے والا ہوں میرے مثال کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں اس بات پر مجھے افسوس ہوا مجھے دکھ لگا کہ میں رونے شکل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کام میں یہ فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی تو اس بات پر میں کیا ہو گئی خوش ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مجھے فرمایا کہ آپ کے بعد کے بعد اب آپ قریبے جہنے ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اسمان کے پر اولی اٹھائی اور اس وقت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا رسال ہو گیا تو حضرت فاطمہ یہ آج کا ہمارا توپک تھا تو آپ نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسال والدین کیا کیفیت کی جو میں نے آپ کی پوش مدار کرائی حضرت فاطمہ آئی ہو تو آپ مجھے پیسے بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کر سکتے ہیں وما علیہ اللہ علیہ وسلم